بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم اور میں ہوں ایسا نمبر ناظرین رمضان میں ایک خاص روٹین بھی لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دسترخوان لگاوا ہوتا ہے مختلف آرگنائزیشنز دسترخوان کا احتمام کرتی ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور مختلف آرگنائزیشنز چیارٹی بھی کر رہی ہوتی ہیں پھر اگر ہم انڈیویجول لیول پر بات کریں تو بہت سارے لوگ زکاة صدقات جو خیرات ہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن جو چیز آپ کو کم نظر آئے گی وہ ہے شاید عبادات کا جو ان کا معمول ہے وہ آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے جو باجمات نماز عدہ کرتے ہوں آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے جو اپنے اوپر برداشت قائم کر کے دوسروں سے نہ لڑتے ہوں آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے جو جھوٹ نہ بولتے ہوں آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے جو بے ایمانی نہ کرتے ہیں تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم دوسرے معاملہ جہاں آپ نے نمٹا رہے ہیں جو شو خروش کے ساتھ ہم چیارٹی بھی کر رہے ہیں صدقات بھی نکال رہے ہیں خیرات بھی کر رہے ہیں دسترخوان بھی آپ دیکھ رہے ہیں لگتے چلے جا رہے ہیں وسیع ہوتے جا رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن اس چکر میں ہم دوسری چوام چیزوں کو بیک اینڈ پر ڈالتے جا رہے ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس میں ہم کیسے بہتری لاسکتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے اور آج اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں آج وائن کیا ہے مفتی یوسف ولی صاحب جو کہ خطیب ہیں پاکستان ڈیفنس سے تو آئیے آپ سے ملاقات کراتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم تو بنیادی نکتے سے آغاز کرتے ہیں کہ گو کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم چیارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور اس مہینے میں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کا شمار ویسی ان ممالک میں ہوتا ہے خاص طور پر کراچی کا کہ جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ چیارٹی ہوتی ہے بیرون ملکی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں خاص یہ جو چیارٹی والا عمل ہے خاص عرب زکاة بغیرہ نکالنا اس کے بارے میں کیا گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے اور نیکی وہ انفقون اموالہم فی سبیل اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبت انبتت سبع سنابل کہ ایک بیج ڈالا سات دانے نکلے ہر دانے کے اندر سو سو دانے تو بیج ایک ڈالا اور پہنچا سات سو تک سات سو نیکیاں اللہ تعالی اور اللہ نے آئے فرما ہے واللہ ہو یوظائف علمیشہ کہ اللہ اس کو چاہے تو مزید بھی بڑھا سکتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگ ایک نیک عمل کرتے ہیں تو ایک سنت ایک نفل ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں اس لیے زیادہ تر لوگ زکاة بھی اسی مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک تو زکاة کا ثواب ملے اور دوسرا رمضان کے مہینے میں دیں تو اس ثواب کے اندر مزید اضافہ ہو جائے لیکن انفورجنٹلی مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی کہ ہم لوگ جو زکاة ادا کر رہے ہیں شاید صرف یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے زکاة زکاة تو آپ کا سال پورا ہونے کے اوپر ہے چاہے وہ شوال کے اندر ہو محرم کے اندر ہو سفر کے اندر ہو رمضان میں تو آپ اس نیت سے دیتے ہیں تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے اصل جو رمضان کے اندر ہمیں ترغیب دی گئی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسار اور جذبے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا مہینہ ہے تو اس کے اندر انفاق کا حکم دیا گیا ہے اپنے مال سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے زکاة تو آپ پر فرض ہے وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے لیکن جذبہ عیسار خیرخواہی وہ ہے کسی کے ساتھ کہ کسی کو ضرورت ہے آپ نے زکاة ادا کر دی ہے آپ کے ذمہ کوئی چیز لازم نہیں ہے اس وقت لیکن ایک ضرورتمند شخص آیا اور وہ مدد کا مستحق ہے اور آپ اس کو خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر اس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اصل اس چیز کا حکم ہے رمضان کے مہینے کے اندر جو خیرخواہی کا جذبہ ہے وہ اس چیزوں کے اندر ہے کہ آپ اپنے پاک مال سے چیزیں خرچ کریں اپنے مسلمان بائیوں پر صرف ضرورتمند نہیں صرف غریبوں پر نہیں بلکہ اپنے یار دوستوں کے اوپر اپنے دوست احباب کے اوپر اپنے خاندان کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر گوہ کہ وہ مستحق نہیں ہیں تو وہ آپ کا نفلی صدقہ ہوگا تو ایک تو آپ ان کا صدقے کا ثواب آپ کو الگ ملے گا پھر رمضان کی وجہ سے وہ ثواب بھی بڑھتا رہے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سلح رحمی کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی ملٹیپل کرتے رہتے ہیں اس چیز کو تو ہم لوگ جو ایک مائنسٹیٹ بنا ہوا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں تو شاید صرف یہ زکاة کا مہینہ ہے تو صرف زکاة کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ تعالی اس میں بڑھا کر دے دیتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہر وہ نیکی کا عمل کریں جو ہمیں چھوٹی دکھتی ہو کہتے ہیں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہی ہے کہ صحابہ کے سامنے ایک چیز آ جاتی تھی کہ یہ سنت ہے ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ سنت ہے تو فوراں عمل کر جاتے تھے اس پر کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو یعنی ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس کو تو صحابہ سنت سمجھ کے کرتے تھے ہم سنت سن کر چھوڑ دیتے ہیں ہم سبیتے ہیں کہ چلو گناہ نہیں مل دا نا اس کا ہاں گناہ نہیں مل دا یہ کونسپٹ ہے بلکہ صحابہ کا تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے ایمان کو اس سے بڑھاتے رہتے اور روزے کا تو مطلب ہی ہے یہ رمضان کا مطلب ہی ہے یہ صوبہ سے لے کر مغرب تک جو آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو آپ کے نفس کو جو مشقت مل رہی ہے اصل تو آپ کو وہ روحانی طاقت مل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صرف بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے اصل اس بھوک کے اندر آپ کے اندر کی کسافت کو ختم کرنا اور لطافت کو آپ کے اندر داخل کرنا مقصود ہے جس سے آپ کے اندر ایک نورانیت آتی ہے ایک روحانیت آتی ہے اللہ کی طرف سے اصل مقصود یہ ہے جو قرآن کے آیات کے اندر جس کی طرف اشارہ ہے اچھا آپ نے اس پوائنٹ کا تذکرہ کیا کہ ایک جو لطافت آپ کے اندر آتی ہے جب آپ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں میں کہیں پڑھا تھا وہاں پر یہ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا کہ اگر انسان عبادت کر رہا ہے جیسے وہ نماز میں قیام کی حالت میں اب اگر وہ بھوکا ہے تو شاید وہ خوش و خضو اس کے اندر نہ پیدا ہو سکے کہ اگر وہ تھوڑا کھانا کھالے تو اس کے بعد وہ خوش و خضو پیدا ہوگا چونکہ وہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوار ہوگا کہ آر میں خالی پیٹ سے ہوں مجھے بھوک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی تو کیا واقعاً خوش و خضو اس سے متاثر ہوتا ہے اگر آپ کھانا گھا کے پھر نماز عدا کریں تو اس میں شاید آپ کو خوش و خضو بھی لگے گا آپ شاید اور اچھے سے اس کو عدا کر پائیں گے لیکن دوسری طرف یہ جو روزے والی حالت ہے اس کے بارے نہیں اللہ کا ایک عجیب نظام ہے ہم لوگ عام دنوں کے اندر صبح ہم لوگ نو بجے دس بجے گیارہ بجے ناشتہ کرتے ہیں اور دفتری اوقات میں ہم لوگ دو بجے تین بجے چار بجے لنج کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے ہوتے تو پانچ بجے تک ہماری حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے لیکن رمضان ایک عجیب نظام ہے جس کی حکمتیں بھی اللہ ہی جانتا ہے جس کے راز بھی صرف اللہ ہی جانتے ہیں ہم سہری کرتے ہیں صبح تقریباً کوئی ساڑھے چار پانچ بجے تک اس کے بعد سے لے کر مغرب تک ہم کچھ نہیں کہا تھے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا عام دنوں کے اندر ہم صبح ناشتہ اگر دس بجے بھی کر لیتے ہیں تو دوپیر کے کھانے کھائے بغیر ہم لوگ رین ہی پا رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے کہ رمضان کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد سمجھیں اس کو یا اللہ کا ایک فضل سمجھیں کہ آپ کو اس چیز سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے اس فکر سے آزاد کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ مجھے رات تک کھانا ہی نہیں ہیں آپ نے یہ چیز ڈیسائٹ کر لی ہے صبح سہری میں کہ یہی جو میں نے پانی پیا ہے مغرب تک مجھے یہی چلانا ہے تو اس لیے اب اگر آپ کو پیاس لگ بھی رہیے تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر بھی مجھے عجر دینا ہے اللہ نے اس کے اوپر بھی اس مشقت کے اوپر بھی اللہ نے مجھے نوازنا ہے تو یہاں تو قدم قدم پر اللہ نے بانے بانے سے ہمیں نوازنا ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا خشو خضو ہم پھر اس وقت ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر اپنے خشو خضو کو جب ہمیں بھوک یا پیاس لگ بھی رہی ہو دی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ تو جانتے ہیں اس کیفیت کو کہ میں تکلیف میں اس وقت تو ہم ثواب کی امید کو مزید زیادہ کر دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے اس خشو خضو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم ہو رہا ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ اس سے تو مزید ہم لوگ اللہ کے قریب جاتے ہیں اس لیے مل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ایردگیت پورا محول ایسا بنا آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہر شخص روزہ دار ہے ہر شخص وہ اسی بھوک میں اس کو اتنا ہی برداشت کرنا پڑا ہے جتنا آپ کو کرنا پڑا ہے ہر شخص جو ہے وہ افطار پر جو دستر پاندر اس سے پہلے وہ نہیں کھا سکتا وہ فابند ہے تو پھر وہ ایک محول کا بھی اثر ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتا ہے رمضان میں تو یہ محول اللہ کا شکر ہے ہمیں محصر ہو جاتا ہے اسی بہانے لوگ بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان گزرنے لگتا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا وہ چاند رات قریب آنے لگتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ اب شیطان کو وہ آزاد کیا جا رہا ہے اور وہ سارے چیز ہیں تو وہ پھر ہمیں بزاروں میں نظر آتے ہیں لوگ اس کی صورت میں تو یہ اتنی چل دی ہم پریکٹس بھول جاتے ہیں کیا یہ ایک مہینہ ہماری اس پریکٹس کے لئے کافی نہیں ہے جو باقی سال ہمیں عبادت سے جوڑ کر رکھے اصل میں اگر ہم سیکوینس لی دیکھیں تو اس مہینے کے جو آخری دس دن ہیں جس میں عموماً اعتقاف کے اندر ہمارے متقفین مسلمان بائی بیٹھتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں جس جگہ میں بھی اس اعتقاف کا درحقیقت مقصد کیا ہے کہ آپ نے بیس دن جو عبادتیں کی اور رحمت کا آشرہ گزر گیا مغفرت کا آشرہ گزر گیا اور اب جہنم سے آزادی کا جو آشرہ ہے اس میں ہم چل رہے ہیں جس کے اندر ہزار مہینوں سے افضل ایک رات ہے اس میں جو پانچ تاق راتیں ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تو ملی جاتی ہے اگر دس راتوں میں ہم عبادت کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی ایک رات تو ملی گئی ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ کونسی ہے لیکن مل تو ضرور گئی ہزار مہینوں سے افضل رات ہمیں مل گئی اب ہم اس دس راتوں کے اندر جب اعتقاف میں بیٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل الک تھلک کر دیا جاتا ہے ہمیں دنیاوی چیزوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کے اندر انڈیویجل عبادت کریں اس میں اجتماعیت نہیں ہے آپ تراوی پڑھیں گے تراوی کے بعد آپ اپنے جو حجرہ بناوا ہوتے ہیں آپ کا مساجد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بالکل لوگوں سے الگ تھلگ چھپ چھپا کر اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یہ دس دن در حقیقت ہماری اصل پریکٹس یہی ہے اچھا اصل پریکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں میں چاروں جو ہمارا ڈسکائشن ہے وہ انٹرپ ناؤ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے مختصصی بریک کا تو قیمت جائیے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شورٹ پریکٹس کے بعد موسیقی موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انفرادی اور جو اجتماعی عبادت ہیں اس کے حوالے سے اور کس کی کتنی فضیلت ہے اس کے حوالے سے مفتی یوسف صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ایک تو یہ جو تراوی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت کا محول ہے مساجد لوگ جا رہے ہیں بقاعدہ اس کا اعتمام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مساجد نہیں جا رہے گھر پہ انفرادی طور پہ اس کو عدہ کر رہے ہوتے ہیں کیا صواب کا دونوں کا عجر برابر ہوگا یا اس میں فرق ہے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صواب کا پیمانہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے بعد دنیا میں شاید ایسا کوئی ہستی نہیں آئی ہے جو صواب کا پیمانہ بتلا سکے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صواب کا جو ایک میعار ہے وہ در حقیقت اللہ کے پاس ہے اور اس کا علم بھی اللہ کو ہے ہمیں نہیں پتا کہ صواب کیا ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے ہم صرف نمبرز میں دیکھ سک رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اتنا صواب ملے گا اس کو دنیا جتنی چیز ملے گی اس کائنات جتنا صواب ملے گا یا کس جیسا یہ ہمیں پتا نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمیں صواب ملے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں صواب تو جیسے بھی ملے لیکن صواب میں برابری دو لوگوں کے درمیان اگر ہوتی ہے تو ہم دونوں لوگوں کے اندر وجوہات تلاش کرتے ہیں کہ اگر اس کو صواب زیادہ مل رہا ہے وہ ایک عمل کر رہا ہے سیم وہی عمل دوسرا بھی کر رہا ہے تو وہ دونوں صواب میں برابر ہوں گے یا نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آیا دونوں کا عمل ایک ہے دونوں کی سیچویشن اور صورتحال اور ماحول اور انوائرمنٹ دونوں کا ایک ہی ہے اگر ایک ہی ہے تو دونوں صواب میں برابر ہیں ہمیں نظر آتا ہے ایک شخص پہلی صف میں جا کے مغرب کے بعد سے وہ گھر بھی نہیں جاتا وہیں پر بیٹا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے اور اتنے میں عشاء کی نماز ہو جاتی اور تراوی پڑھ لیتا ہے ایک وہ شخص ہے ایک وہ شخص ہے جو بالکل تھکا ہوا ہے دن پر اس نے کمائی ہیں کیے اب کام کیا ہے بچوں کے لیے بڑی مشکل سے افتاری لے کر گیا اتنی مشقت میں کہ وہ نماز بھی ٹوٹی پوٹی پڑھی نہ کچھ کر سکا نہ کچھ پھر وہ تراوی بھی جا کے تھکن کے باعث وہ گھر پہ پڑھ لیتا ہے تو آیا اب وہ ثواب میں برابر ہے یا نہیں ہے تو یہ برابری فقہہ اس کے درمیان وجوہات نکالتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ گھر پر پڑھ رہا ہے اس کی نیت بالکل مسجد جانے کی تھی اگر اس کو بھی وہی سہولت ملی ہوتی جو اس شخص کو ملی ہے جو مسجد میں بیٹا ہوا ہے مغرب سے اگر اس کو بھی یہ سہولت ملی بھی ہوتی شاید وہ بھی یوں ہی کرتا لیکن انفورچنلٹی اس کو نہیں ملی اور یہ اللہ کی تقسیم میں اس کو نہیں ملا اب اگر اس کو ملا ہوا ہے اس کے باوجود بھی وہ ادا کر رہا ہے اسی طرح طریقے کے ساتھ اسی خشوخ حضور کے ساتھ گھر پہ ادا کر رہا ہے تو عند اللہ اللہ سے یہی امید ہے کہ دونوں کا ثواب یقیناً برابر ہوگا اور یہ تو ایسا معین ہے کہ اس میں اللہ تعالی نکتے نکتے کے اوپر نواز رہے ہوتے ہیں ہر ایک بہانے سے نواز رہے ہوتے ہیں تو بلکل اگر ایک بندہ گھر میں پڑ رہا ہے وہ تو چاہتا تو سوئی جاتا یا نہیں پڑتا لیکن اگر وہ پھر بھی اتنے تکنے کے باوجود اتنے مشکلوں کے باوجود بھی اگر وہ گھر میں پڑ رہا ہے تو ہم ایک بحیثیت مسلمان اچھا گمان رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ایک عذر کی وجہ سے اس نے مسجد میں نہیں ادا کی لیکن اس کی نیت اچھی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل کرنے سے بہتر ہے تو اگر اس کی نیت تھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں اندلہ وہ دونوں اسی طرح ایک ہی عجر کے مستحق ہوں گے بلکل ٹھیک ہے اچھا کمنگ بیک تو دا پوائنٹ جہاں سے میں ڈسپیشن کا آغاز کیا تھا چیاریٹی والی جو بات ہے آپ نے کہا کہ زکاة کوئی ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں نکالی جائے وہ تو جب بھی ایک سال پورا ہو گیا آپ کی اس رقم پر تو آپ نے وہ زکاة اس پرسنٹیج کے حساب سے نکال دی اچھا ٹھیک ہے سال مثال کے طور پر آپ کو رمضان سے دو مہینے پہلے آپ کا سال پورا ہوئے اس رقم پر اس کا مطلب آپ نے زکاة نکالنی ہوگی لیکن ایسا بھی ضروری نہیں کہ زکاة ایک دم آپ پوری نکال دیں آپ نے تیہ کر دیا مثال کے طور پر پچیس ہزار روپے کی ایماؤنٹ ہے جو زکاة کی مد میں میری نکلتی ہے اب آپ اس کے پورشنز بنا لیں کہ بھئی کوئی ضرورت مند مجھے ملا پانچ ہزار میں نے اس کو دے دی ہے پھر دوسرا مجھے کوئی مستحق نظر آیا دس ہزار میں نے اس کو دے دی ہے اب جو باقی کے آپ کی ایماؤنٹ بج گئی اگر آپ رمضان میں اس ایماؤنٹ میں سے چیارٹی کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی مزائکہ ہو نہیں نہیں بلکہ کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ لوگوں کا مائنسیٹ یہ بنا ہوئے کہ یہ زکاة کا مہینہ ہے اب اگر ہم رمضان میں ایک پورشن چھوٹا سا رکھ دے کہ زکاة اس میں ادا کریں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو در حقیقت وہ آپ کی فرضیت کی ادائیگی ہے جو آپ کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے اور آپ وہ رمضان میں کرتے ہیں تو اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے انفاق میں کمی نہ آئے جو اصل رمضان کے اندر خرچ کرنے والی جو ایک ترغیب دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہم جب زکاة ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہم خرچ نہیں کر رہے ہوتے خرچ وہ نہیں ہیں جو آپ زکاة دے رہے ہیں تو آپ کے اوپر فرض تھا دو مہینے پہلے آپ کو ادا کرنا چاہیئے تھا لیکن آپ نے ثواب کے لالچ میں آپ نے رمضان میں خرچ کر دی ہے جو کہ اچھی بات ہے کہ آپ رمضان میں خرچ کریں لیکن اس کی وجہ سے آپ انفاق سے پیچھے نہ ہٹیں کہ اس طریقے سے آپ انفاق بھی کریں آپ فرض بھی ادا کر رہے ہیں تو ساتھ میں وہ جو انفاق کا حکم ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ عجر ہے وہ چیز آپ سے نہیں چھوٹنی چاہیے تو پھر بے شک زکاة آپ دیں اچھا اسی طرح زکاة کا ثباب اپنی جگہ ہے اور جو آپ الگ سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس کا ثباب اپنی جگہ ہے ایسا ہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں زکاة کے پیسوں سے ہی سامنے والے کی مدد کر رہا ہوں تو میرا شاید صدقہ بھی اسی میں ہو گیا بلکہ آپ نے تو ایک وہ مشہور جملہ بھی لوگوں کا سنا ہوگا اگر کسی کے ساتھ خدانہ خواستہ کوئی موبائل سنیچنگ ہو گئی یا پیسے اس کے چھن گیا ہے کوئی چھن کے لے گیا چلو تمہاری جان کا صدقہ نکل گیا بلکہ شاید ویسے تو آپ دل سے اتنا بڑا صدقہ نہیں نکالتے ہیں اگر آپ کا فون پچیسزار روپے کا تھا بچیسزار روپے کا آپ صدقہ نہیں نکالتے لیکن اب کیوں کہ وہ چھن گیا تو آپ کہیں گے بھئی چلو تمہاری جان کا صدقہ نہیں کل گیا ایک چیز یاد رکھیں کہ دینے کے بعد آپ اس کی نیت کرتے ہیں کہ وہ صدقے میں شمار ہو گیا ایسا نہیں ہوتا آپ نے اگر جیسے مسئلہ بھی ہے یہ شریعت کا کہ آپ نے پانچ ہزار روپے دے بھی دیئے بعد میں آپ نے کہا کیار اس کو زکاة میں حساب کر لیتا ہوں تو آپ کی زکاة دیتے جیسے وقت آپ کی نیت جیسے ایک شخص ایسے یہ اثر کی نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے مثال کے طور پر اور اثر کی نماز کے لیے ہم کڑے ہوئے نیت کو ہی نہیں کیے کہ کونسی نماز پڑھ لوں ہم نے نماز پڑھ لی سلام پیرنے کے بعد میں کہوں کہ چار رکھات جو پڑھے یہ اثر کے تھے نماز نہیں ہوئی آپ کی آپ کو نیت اس کی ابتداء کے اندر کرنی چاہیئے تھی اس سے پہلے کرنی چاہیئے تھی کہ جو میں نماز پڑھوں یا سر کی نماز دے تو آپ کو دینے کے اس کا مطلب یہ کونسیپٹ غلط ہے یہ مطلب چاہوں گا کہ ناظرین یہ سن لیں کیونکہ یہ جملہ یقیناً آپ نے اپنی فیملی میں کسی نے کسی سے ضرور سنا ہوا کہ بھئی تمہاری جان کا صدقہ نکل گیا صدقہ کیسا بھئی آپ نے تو نیت ہی نہیں کی تھی وہ تو گن پوائنٹ پہ آیا وہ چھین کے لے گیا لبردستی لے گیا تو بعد میں کیسے آپ وہ کہہ سکتے ہیں ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ چھوٹا حادثہ ہوا تو اللہ نے یہ چھوٹا حادثہ لے کر بڑھے حادثے سے آپ کو بچا دیا یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کے جان کا صدقہ بن گیا وہ صدقہ بنائی نہیں صدقہ تو بعد میں گن پوائنٹ کے اوپر لے کے چلا گیا اب آپ نیت کر رہے ہیں تو وہ صدقہ نہیں ہوگا اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں ہی آئے کہ ایک شخص جو ہے وہ ابھی صاحب حیثیت ہے اس پر زکاة فرض بھی ہو گئی ہے اب جو زکاة اس پر فرض ہوئی ہے اس سال کی اس نے زکاة نکال دی اب اگلے پورے سال میں اب وہ صاحب حیثیت نہیں رہتا لیکن صاحب حیثیت وہ کب نہیں رہتا پورا سال گزر گیا اور اب اس کے ایک دن بعد وہ صاحب حیثیت نہیں رہتا تو کیا وہ جو ایک سال گزر گیا پلس ون ڈے کیا وہ اس ایک سال کو دیکھتے وہ اپنی زکاة نکالے گا یا اس کے ایک دن بعد ابھی اس نے پیسے نکالے نہیں تھے لیکن کالکولیٹ کر رہتا ہے ایک شخص صاحب حیثیت ہے اس نے وہ آج مثال کے طور پر صاحب حیثیت ہویا اس نے اس کے ساب سے اپنی زکاة نکال دی اب پورا سال گزرتا ہے وہ مال تو خرچ ہو گیا اب دوبارہ جو آنے والا سال ہے اس میں اس کا سال پورا ہوا آج مثال کے طور پر اس کا اگلے سال پورا ہو گیا وہ صاحب حیثیت ہو گیا لیکن ابھی اس نے پیسے وہ خرچ نہیں کیا نکال کے الگ رکھ دی مثال کے طور پر میں یہ 30,000 روئے کی یہ زکاة ہے یہ میں نے خرچ کرنا ہے یہ اس نے الگ کر دی اب کل کچھ ایسا حادثہ ایک سانحہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ اب وہ صاحب حیثیت نہیں رہا ڈاکہ پڑ گیا یا اس کو پروپیٹی جائداد کا کوئی مسئلہ آ گیا کئی پیسے لگانے تھے یا کئی ہسپیٹل میں کوئی بندہ داخل ہو گیا اس کے ایک فیملی سے تو اب کیا وہ جو پیسے اس نے نکال کے رکھے ہیں وہ اسے اپنے استعمال میں لے سکتا ہے یا پھر اس نے کیونکہ اس دن کے حساب سے زکاة اپنی نکالی تھی تو وہ اس نے انہی کے مستحقین پر خرچ کرنا ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس رقم کو بالکل وہ استعمال کر سکتا ہے ایسا تو کر نہیں سکتا کہ اس کے پاس یہ رقم تو زکاة کی پڑی بھی اور کئی اور جا کر وہ اپنے لئے مدد مانگے جو اس کے پاس موجود ہے تو وہ اسی کمال ہے اس کا حق ہے البتہ دوبارہ جب یہ صاحب حیثیت ہوگا اور صاحب نصاب ہوگا تو جو ایک سال اس کا زکاة کا گزر چکا تھا یہ صاحب نصاب تھا سوال یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب جو نہیں رہا تو کتنے عرصے تک نہیں رہا پوائنٹ یہ ہے اگر ایک آتھ دن کے لیے ایک شخص نے کاروبار کے اندر ایک کروڑ گما دیئے تو ہم کہتے ہیں ہر بلکل ڈوب گیا صاحب حیثیت نہیں ہے اس کا سال تو چل رہا ہے اس دوران وہ واپس صاحب حیثیت ہو گیا دو ہفتے کے لیے بلکل ڈوب گیا تھا دو ہفتے کے بعد تو ایسا نہیں ہے کہ اب واپس سے وہ ایک سال پورا ہوگا وہ ایک سال چلی رہا ہے اس کو اتنے عرصے تک کم سے کم سال گزرے اور وہ ایسے ہی بے حیثیت رہے صاحب نصاب نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر حکم لگے گا کہ اب یہ صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن اگر سال پورا ہو گیا اور اس کے ایک دن بعد یا کچھ دن بعد وہ دوبارہ زیرو والی پوزیشن پہ آ گیا آ گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ صاحب نصاب کے سٹیٹ سے نیچے آ گیا یہ اگر ایک سال تک اسی سیچویشن پہ رہتا ہے تو اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا صاحب نصاب سے یہ ہٹ جائے گا اب اگر ایک دن دو دن بہت سے لوگ اسے ہوتے ہیں جن کو کاروبار کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتے ہیں بلکل زیرو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی سال گزرا نہیں ہوتا چھ مہینے ہٹ مہینے کے اندر پھر واپس اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو اگر سال کے اندر ہی وہ واپس ریورس کر جاتے ہیں اسی سیچویشن پہ آ جاتے ہیں تو یہ کومن ہے روٹین کی چیزیں چلتی رہے گی اگر اس کو سال گزر گیا اور وہ اسی طرح ڈوبا ہوا رہا تو اب یہ صاحب نصاب کے لس سے نکل جائے گا اب اس شخص کے لیے یہ جو بیچ کا سال گزرا اس کی زکاة نہیں ہے البتہ جو پچھلے سال کی زکاة کی اگر رقم پڑی بھی تو وہ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کو خود کی ضرورت ہے وقت آنے پر جب یہ سب کچھ کر لے گا اس کے پاس واپس آ جائے گا تو یہ ایک سال کی رقم جتنی رقم زکاة کی اس کے اوپر لازمتی اور ادا نہیں کر سکا تھا یہ پھر ادا کر دے گا بعد میں وقتی طور پر وہ بلکل اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا یہ اچھا ہم نے اس کو پروگرام میں آج اٹریس بھی کر لیا اچھا مختی صاحب ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جو مختلف قداغر ہیں وہ خاص طور پر کراچی کے رفت کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایکنومک حب ہے اور یہاں سے اچھی خاصی چیارٹی نکلتی ہے لوگ زکاة صدقات خیرات کی مد اچھا خاصی رقم دل کھول کا خرچ کرتے ہیں اچھا ہم لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ خرچ کرنا ہی ہے یہ ایک لائیبلیٹی بنایا ہے اور ہمیں تو سواب کمانا ہے تو ہم بغیر یہ دیکھیں بغیر تحقیق کیے بغیر ویریفائی کیے ہم پیسے دے رہے تھے کوئی ارگنائزیشن ہے اس نے بتایا بھئی یہ کیس اس کے پاس آیا ہے غریب بندہ ہے مستحق ہے اس پہ زکاة بھی اپلائے ہو رہی ہے اس کو ضرورت ہے تو ہم اس شخص پہ ٹرسٹ کر کے اس کو پیسے دے رہتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا آپ کو پرسنل ویریفیکیشن اس شخص کی کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ بننا چاہیے دیکھیں جہاں تک صدقات کی یا زکاة کی یا واجبی صدقات کی نظر کی منت کی جو رقم ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے دینا اس کے اندر یا وہ واجبی صدقات ہیں جو آپ کو مستحق تک دینے ہیں تو صرف آپ کے ذمہ شریعت نے یہ لازم نہیں کیا کہ آپ نے یہ ادا کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کے اوپر لازم کیے کہ آپ تحقیق کر کے صحیح مستحق تک پہنچائیں مستحق تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے اب جب آپ کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کی تحقیقی نہیں ہے اور آپ نے بس آنکھیں بند کر کے دے دی تو اندیرم ہے اگر وہ مستحق ہے اپنے تحقیق ہی نہیں کیا اور آپ نے اسے دے دی تو قوی خطشہ ہے اس بات کا کہ آپ کی ذکاة یاد آنے ہی ہوئے سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ویریفائیڈ کیس ہے آپ مجھ بھی یقین کریں ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ہم اس کی کیفیت بھی دیکھ لیتے ہیں بعض وقت انسان کی اتنا تو آج کے زمانے میں پڑے لکھے لوگ ہیں کہ وہ بات کرنے کے انداز سے یا ہاو باو سے اس کے چار ڈال سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ لیکن تحقیق کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے آج کے زمانے کے اندر آپ فون نمبر لیں جہاں مسئلہ ہے وہاں جا کر جو ظاہری چیزوں میں ہم جتنا کر سکتے ہیں تحقیق ایک دو فون کالز کر کے ویریفائے کروانا کوئی مشکل نہیں ہے وہ اتنی ویریفیکیشن کر کے کم سے کم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تو وہ تحقیق والے لسٹ میں ہم آ جائیں کہ ہاں ہم نے تحقیق کر کے دیا تھا اس کے بعد بھی اگر وہ غلط نکلتا ہے تو عند اللہ ہمیں کم سے کم اس چیز سے بریضیمہ ہوں گے دوسری بات جو سب سے ضروری بتانی یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کے اندر گداگر ہیں تو یہ ضرورت مند ہے یہ ہیں وہ یہ پروفیشنل ہوتے ہیں عام طور پر تو یہ پروفیشنل ہیں یہ اسی مہینوں کے اندر ان کو بھی پتا ہے لیکن ان سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیلا سکتے ہمارے محلے آس پاس خاندان رشتداروں میں جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اپنی ضرورت کا بتا نہیں سکتے اپنی غیرت اور خودداری کی وجہ سے ان کا حق مار دیا جاتا ہے جب ہم یہ دے دیتے ہیں گداگروں کو پانچ سو ہزار سو پچاس روپے دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلو دے دیئے اب ہم بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس آڑ میں وہ سفید پوش لوگ ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو ان کا حق مارا جا رہا ہے اور یہ حق مارنے والے یہ لوگ ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار بنیں گے تو ہمیں اس چیز کے ساتھ بلکل ہمیں نہیں وہ کرنا چاہیے ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو عرفات کے میدان کے اندر کوڑے لگائے ہیں ایسے لوگوں کو درے مارے گئے ہیں کہ جو اس طرح بیکاری ہوا کرتے تھے آخری بات میں چاہ رہا ہوں اسی سے ہم جھوڑنے اس سوال کو کہ جب آپ زکاة نکال رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے سامنے والا مستحق ہے سفید پوش ہے اب سفید پوش لوگ اکثر آپ سے زکاة ایکسپٹ نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ اسے ضرورت بھی ہے لیکن وہ اس کی خودداری اس بات کی اسے اجازت نہیں دیتی تو کیا یہ بتا کر دینا کہ میں آپ کو زکاة کی مت میں دے رہا ہوں کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا ویسی اس کو ہیلپ آؤٹ کر دینا کہ دیکھو تمہیں ضرورت تھی تو بس یہ برکھ لو میری طرف سے یہ بھی کیا جا سکتا اچھا یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو آج کل بہت زیادہ عام ہے اور لوگوں کو اس کا صحیح علم نہیں ہے زکاة ادا کرنے کے لیے ادا ہونے کے لیے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة ہے آپ کی نیت ہونی چاہیے دل کے اندر دماغ کے اندر کہ یہ زکاة ہے اگر لیکھو آپ کچھ بھی نہ بولیں آپ کی زکاة ہے مطلب بولنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی خوددار ہے آپ جانتے ہیں کہ خاندان میں قریب ہیں آپ سے ویسی بھی نہیں لے گا ہو سکتے ہیں وہ سمجھ جائے کہ یہ زکاة ہے آپ اس کو بولیں یہ ادار ہے قرض ہے گفت ہے کوئی بھی کسی بھی نام سے آپ دے سکتے ہیں اصل چیز ہے آپ کی وہ نیت جو آپ کی نیت تھی تو آپ کوئی حدیہ کہہ کر اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے حدیہ ہے یا یہ میری طرف سے آپ کے لیے قرض ہے قرض ہے جب آپ کے پاس ہو جائیں تو پھر دے دینا پھر بلے بعد میں نہ لیں تو اس کو بتانا قطعا ضروری نہیں ہے اور بلکہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کے خودداری کو ٹیسٹ نہیں پہنچانا اور بے شک عمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے بہت بہت شکریہ مکتی صاحب آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج ہم نے مختلف ٹیکنیکل پوائنٹس پر بھی یہاں پر بات کی ان مسائل کا جنہیں ہمیں روز سامنا کرنا پڑتا ہے پروگرام کا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا آپ کی سکرین پر اس وقت ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز نظر آ رہے ہوں گے اگلے پروگرام تک کے لیے دین اور ہم سے احسن عمر کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا السلام ہو لی موسیقا موسیقا